جناب بھٹی صاحب یہ جو الیکشن ہے گلگت بلتسان کے ظاہر ایک چھوٹا سالات کا ہے پھر آتا ہوں نوے آپ کی طرف پھر آتا ہوں جی اس کی کیا امیت بنے گی پاکستان کی سیاست کے لیے پی ٹی آئی جیتی ہے پی 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 جیتی ہے دیکھئے ایک تو یہ ہے کہ انفرچونٹلی کہ ازاد کشمیر جیسے ہے جیسے جی بی ہے سہولتیں بہت کم ہیں جیسے ہمارے شہر ہیں جیسے ہمارے صوبے ہیں ان کی نسبت پورے پاکستان سے ایک سڑک ملا رہی ہوتی ان کو لیکن بہت سارا کچھ کیا جا سکتا تھا اور لوگوں کی آپ آج چلے جائیں مظفر آباد میں آج چلے جائیں باغ میں آج چلے جائیں نیلم بادی میں آج کہیں چلے جائیں ازاد کشمیر میں آج جی بی میں گلگت میں باکست کردو میں آپ ینگ لوگوں سے ملیں وہ حقوق مانگتے ہیں سہولتیں مانگتے ہیں یونیورسٹیز مانگتے ہیں کالج مانگتے ہیں کہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کا ہے ازاد کشمیر کا تو جو ایجوکیشنل سٹینڈرڈ ہے وہ پنجاب سے اور پاکستان سے زیادہ اونچہ ہے آپ کبھی گئے ہیں سڑکیں دیکھی ہیں ہمیں آپ تو خود وہاں کے ہیں ایجوکیشنل سٹینڈرڈز ہوئی ہیں کہ ازاد کشمیر کے جو ایجوکیشنل سٹینڈرڈز ہیں وہ پاکستان سے بہتر ہیں عجیب و غریب سچوشن ہے انہوں نے انویسٹ کیا ہے میں نے دیکھا ہے کہ ازاد کشمیر کے لڑکے پنجاب کے نومل جو کالج کا سٹینڈرڈ ہے اس سے تقریبا تھوڑا سا پرشنڈیج بہتر ہی لکھ لیتے ہیں انگریزی بھی اس طرح کی سچویشن ہو گئی ہے بہت سارے جب ہم اس طرف آتے ہیں پنجاب کو ایک سامنے رکھتے ہیں سندھ کو سامنے رکھتے ہیں جیسے بھی بجٹ دیکھتے ہیں سندھ سے تو خاصے بیتن ہیں صرف لاہور کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتا نہیں میں اس کی بات کر رہا مثال کے طور پر بلوچستان مثال کے طور پر اس کے بعد KPK مثال کے طور پر اس کے بعد جی بی مثال کے طور پر اس کے بعد ازاد کشمیر بہت سارا یہ ہے ایک تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہاں دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ازاد کشمیر آپ کو پتا ہے تین انہوں نے قراردادیں پاس کی ہوئی تھیں کہ یہ جی بی ازاد کشمیر کا حیثہ ہے یہ ایک علاقہ اشو پھر آرٹیکل ٹو ففٹی سیون ہے کہ جس ریاست جمہو کشمیر کا فیصلہ اس تصواب رائے سے ہوگا اور ادھر اب اب ایک بہت بڑا اشو خدا کر رہے ہیں ادھر 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 اور ایک پورے طبقے کا میں بڑی اس پہ ڈسکشن کرتا راج ساروں لوگوں سے پورے طبقے کا ہے کہ جو مودی نے تری سیونٹی ختم کیا کہیں وہ یہ آپ تو نہیں کرنے جا رہے اگر یہ آپ نے کر دیا تو آپ کا ازاد کشمیر کا مقدمہ اقوائم متحدہ میں مضبوط ہوگا کمزور ہوگا یہ آپ نے ایک اور چپٹر کھول دیا اچھا میں اسی پہ دو پوائنٹ پھر پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ زفراللہ خان نے جو نقشہ اقوائم متحدہ کو دیا اس میں جی بی ریاست جمہو کشمیر کا حصہ ہے اچھا پھر ہے کہ سرطازیز ریپورٹ ہے سرطازیز ریپورٹ ہے سرطازیز ریپورٹ ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کر کے جی بی علیدہ صوبہ اور پھر نواز شریف صاحب یہ نواز شریف کرس صاحب کرنا چاہتے تھے علید گلانی صاحب نے ان کو خاطر لکھا انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے اس کو دو آزار پندرہ سورہ میں منسل کر رہے ہیں صاحب کا اپنا جو ہے ان کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں یہ اور بات ہے کہ بلاول زرداری بھٹو نے پچھلے پورے چار پانچھے دن میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف نرم زبانیں فیار کیے انہوں نے نواز شریف صاحب کو ہلکی سی تنقید کا بھی نشانہ بنایا ہے اور کل جب کراچی کے حوالے سے ان کوئری ریپورٹ آئی ہے تو بلاول بھٹو نے اس کو ورملی ویلکم کیا ہے جو کہ نواز شریف صاحب نے بہت ہی کنٹیمپشوس کومنٹس اس کے اوپر کی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کا دو جملے صرف بڑی خوشی کی بات ہے کہ ساری بڑی جماعتیں جی بی میں موجود ہیں ان کے مسائل پر گفتگو کر رہی ہیں اور یہ ہمارے سی پیک کی ابتدا ہے اور یہ ہم یہاں انڈین اور امریکی سنا جا رہا تھا کہ بہت زیادہ وہ انجیوز کے ذریعے وہ انفورٹ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس تو صورتیں کوئی نہیں فلانا 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 اور یہ وہ گلہ یہ بھی کرتے ہیں کہ کراچی مویدہ جو ہو تھا ہمیں خبر ہی نہ ہوئی اور ہمارے زفر حسن مرزا جس نے گھنسارہ سنگھ کو گرفتار کیا تھا اس کو آپ پاکستانی حکومت بہت سارے گلے ہیں تو یہ اب پوری ہماری جو مین سیاستدانیں مین پارٹیاں موجود ہیں ان کے سامنے ان کے مسائل اور ان سے وعدے کر رہے ہیں یہ بہت بڑے اچھی بات ہے دوسری بات درادوں کو چھوڑ دیں درادوں کو ایک طرف رکھیں اس میں ہم پیپلز پارٹی پہ ہم سارے نفیسہ شاہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ کئی پروگرام گورنرس پفارمس پہ بہت تنقید کرتے رہے اور کریں گے اسی طرح پیپلز پارٹی کی سیاست پر اسی طرح ڈیلوں ڈیلوں پر اس مرتبہ بلاول بھٹو نے میچیور کردار ادا کیا ہے میچیور سیاستدان ہونے کا یعنی بہتر انڈرسٹینڈنگ کا کردار ادا کیا نواز شیف صاحب ڈیسپریٹ ہیں نواز شیف صاحب ہارے ہوئے شخص ہیں نواز شیف صاحب دیوار سے لگے ہوئے شخص ہیں نواز شیف صاحب کو اچانک ڈھائی تین سال بعد یاد داشت واپس آئی اور ان کو پتا چلا اوہو مجھے تو ناہل کروایا سزائیں دلوائیں اور انتخابات میں اور مجھے ہارایا کہ اس نے آرمی چیف اور ڈی جی آئی نے دے چکے تھے اور اسی دوران مریم نواز صاحبہ دس مہینے ٹویٹر خموش تھا اور وہ خود بھی خموش تھے اور پھر اسی حکومت نے رحم کھا کر طبی بنیادوں پر جو انہوں نے خود لکھا تھا کہ سرڈن ڈیٹھ ہو سکتی ہے بڑا آدمی وہ مجھے بھیجا جائے اس نے علاج کے لیے بھیجا اور پھر وہاں سے وہ اچانک ان کو یاد داشت پائی اور وہ کھڑے ہو گئے اب نواز شیف صاحب ایک صرف باقی سارے چھوڑ دیں نواز شیف کی نائلی کا فیصلہ کس نے کیا جسٹس خوصہ جسٹس گلزار جسٹس اجاز افزل جسٹس اجالو زسن جسٹس عظم صحیح شک پانچ ججز کو مطلب ہے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی نے منیج کیا میں نے چیف جسٹس صاحب کو کئی مرتبہ درخواست کی یہ آپ کی ساکھ کا سوال ہے سپریم کورٹ کی ساکھ کا سوال ہے اس پہ آز خود نوٹس لیں باقی سارے چھوڑ دیں صرف نواز شیف صاحب کو بلائیں کہ ثبوت لے کے آئیں کہ ہمیں کب کس نے منیج کیا نہیں ہو سکتا اگر آرمی چیف منیج کر سکتے ہوتے تو اپنی ایکشنشن پنگ پانگ جو تین دن بنی رہی ہے اسے دوسری میں کر لیتے دوسری بات یہ ہے کہ اگر منیج ہو سکتے ہوتے تو ان کو عدالتوں سے ریلیف ہی نہ ملتے یہ اندر ہی رہتے ہر زیادہ کیس میں تو زمانت ہو گئی ہے اور گھر بیٹھے بیسمنٹوں میں زمانتیں مل رہی ہیں دوسری بات یہ جو یہ دوسری نہیں ہے چوتھی پانچ بھی بات ہو گئی اچھا نہیں آپ دکٹر نفیستہ شاہ صاحبہ جب ارشاد بھٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے نواز شریف صاحب کے مقابلے میں پختو کی کا ثبوت دیا ہے نواز شریف صاحب جذباتی ہیں بلاول بھٹو ریشنل ہے تو آپ اس کو ایکسپٹنی کرنا چاہتی ہیں اسے پی 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 لیڈر میں اس کو کیوں جج کروں کہ کون ریشنل ہے کون نہیں ریشنل ہے ہر پارٹی کے اپنی پالیسی ہوتی ہے نیا صاحب کو بیس پتہ ہے کہ ان کو پی ایم ایل این کیونکہ یہاں پی ایم ایل این تو بلاول پختہ نہیں ہوئے ہیں بلاول آپ کو مچور نہیں لگ رہے بلاول پختہ نہیں میں کیا بات کر رہی ہوں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہر کوئی جماعت اس کو اپنی جماعت کے اندر اپنی جماعت کے جو آئیڈیالوجی ہے وہ لے کے چل رہا ہے اپنی جماعت کو لیڈ کر رہا ہے نیا صاحب کی کیا کمپلشن ہے میں اس میں اہل نہیں ہوں کہ میں جج کروں لیکن میں اپنی جماعت کے حوالے سے بات کر سکتی ہوں کہ جو سندھ میں بات ہوئی آئی جی کے حوالے سے کیونکہ چیمین بلاول بھٹو زیرداری نے کال اپون کیا چیف آف آمی ستاف کو اور چیف آف آمی ستاف نے اچھا ریٹرن دیا تو جب وہ وہاں پر ایک ریزلٹ بیسٹ ایک نکلا ہے اس میں اپکورس اور بھی سوالات اُس ست پہ ہیں پل ڈیٹیلڈ انکوائری آئے اگر ناموں کی بات ہو سکتی ہے لیکن ایک پہلا قدم جو ہے وہ بہت مصفت ہوا ہے دوروں طرف سے اور ایک جو تصادم ہے اداروں میں اس سے بچایا گیا ہے تو اس کی تو تعریف ہی کرنی چاہیے اور چیف آمی صاحب نے صحیح کیا کہ اس کے اوپر خوش آمدید ان کو کہا اور ان کو یہ تو مصفت طریقے سے یہ احسن طریقے سے حل ہوا ہے اس کی بات کی ہے یہ تو صحیح بات ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی اور جہاں تک اور اشیوز ہیں ارشاد احمد عارف صاحب باقی جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے تو پی ڈی ایم جو ہے ہم جنریک جنرل ٹرمز میں بات کریں تو وہ سسٹم کی خرابی کو ہم اٹیک کریں نہ کہ ہم انڈویجوز کو کیونکہ ماضی میں بھی کئی انڈویجوز جنرل جاولک سے لے کر جنرل مشرف تک اور پھر ان کے ان کے رینکس میں کئی چیسدان کئی چیسدان کئی چیسدان